اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں بڑے بڑے بلڈنگ کو دکھاتے ہیں اسی بلڈنگ کے اوپر ایک آدمی چڑھا ہوتا ہے اور وہ اپنی پاور سے دھیرے دھیرے پورے سہر کی بجلی کھیج لیتا ہے اس کی وجہ سے سارے روڈ پہ جام لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ لارائیاں بھی ہونے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں دو دن پہلے کا سین دکھاتے ہیں جس میں ایک لڑکا جس کا نام ساحل ہوتا ہے وہ اپنے گھر آتا ہے اس کے گھر پہ کوئی اس سے پیسے لینے کے لیے آیا ہوتا ہے اس لیے وہ باہر ہی رک جاتا ہے اور جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو وہ گھر کے اندر آتا ہے اس کے ماں باپ کافی پریسان ہوتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کافی گریب ہوتا ہے اندر آتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو یا بتاتا ہے کہ اسے نوکری لگ گئی ہے اس کے ماں باپ کافی خوص ہوتے ہیں تب ہی اس کی ماں اسے ایک چٹھی دیتی ہے اور پوچھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا اور باہر چلا جاتا ہے وہ چٹھی کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا یہ چٹھی انجلی کی ہوتی ہے جس سے وہ پیار کرتا تھا لیکن انجلی کسی اور سے پیار کرتی ہے اس لیے اسے ریجکٹ کر دیتی ہے یہاں پہ ساحل اپنے دوستوں کے پارٹی میں آیا ہوتا ہے اور ایک چوکلیٹ گپٹ میں لے کے آتا ہے اسی وجہ سے اس کے سارے دوست اس کا کافی مجا کراتے ہیں اس لیے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ انجلی وہاں آئی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ نکھل کی گرل فرینڈ ہے پھر وہ چلا جاتا ہے وہ کافی رو رہا ہوتا ہے اور بھگوان کو پکار رہا ہوتا ہے تب ہی لائٹ میں سے بجلی نکل کے اس کے ہاتھ میں چمکنے لگتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی لائٹ کے کرنٹ کو اپنے اندر کھیچ سکتا ہے وہ بہت خوص ہوتا ہے اور وہاں سے جاتا ہے تب ہی وہ ایک سوپ پہ ایک ڈریس دیکھتا ہے اور وہ جا کے لے لیتا ہے اب ہمیں وہ سین دکھاتے ہیں جب ساحل ایک اونچی بیلنگ پہ جا کے پورے سہر کی بجلی کھیچنے لگتا ہے پورے سہر کی بجلی کھیچنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں اسے وہی آدمی ملتا ہے جو اس کے گھر پہ اسے پیسے مانگنے آیا تھا وہ اسے وہی پہ مار دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک مول میں جاتا ہے اور وہاں کے سارے پیسے چوری کر لیتا ہے اس کے بعد اب ہمیں پولیس فورس کا سین دکھاتے ہیں جس میں وہ اسی لائٹ کے بارے میں پوچھتاش کر رہے ہوتے ہیں اسی سمیں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پرانے اے سی پی سرکا ٹرانس پر ہو گیا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر سے ہمیں ساحل کے گھر کا سین دکھاتے ہیں جہاں پہ ساحل کچھ پیسے اپنی ماں کو دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اسے ایڈبانس ملا ہے پھر اگلے دن اس کا ایک دوست راستے میں ملتا ہے اور اس کا مجھا قرانے لگتا ہے اور ہوسٹل کے اندر چلا جاتا ہے اسی رات ساحل بھی آتا ہے اور اسے جان سے ماں ڈالتا ہے تب ٹاسک فورس کی ٹیم آتی ہے تحقیقات کرنے اس کے مویل سے اس کے دوست کا نمبر لے کے اسے کال کرتی ہے اور اسے اس کے دوست کے مرنے کی خبر بتاتے ہیں تب وہ لڑکا بولتا ہے سائد میں قاتل کو جانتا ہوں تب ہی ساحل وہیں پر آ جاتا ہے تب وہ لڑکا ساحل سے مافی مانگنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارا بہت مجا قرآیا ہے مجھے ماف کر دو لیکن ساحل اسے ماف نہیں کرتا اور اسے مارنے لگتا ہے تب ٹاسک فورس کی ٹیم وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ اسے جکھمی کر دیتا ہے تب اچانک سے ساحل کی سکتیاں کم ہونے لگتی ہے اس لئے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب آبھا رنویر اور آدیت کو ہسپیٹل لے کے جاتی ہے اس کے بعد انٹری ہوتی ہے اے سی پی دیلیر کی وہ اپنی ڈیوٹی پہ جارہے ہوتے ہیں لیکن اس کی پتنی اسے روک کر اس سے باتے کرنے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں ہسپیٹل کا سین دکھاتے ہیں جہاں رنویر ڈاکٹر سے کملیس کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ جیسے ہی کملیس کو ہوس آئے تو وہ اسے بتا دے تب رنویر آدیت کو بولتا ہے تم یہی پر رکو تمہیں کافی چوٹ آیا ہے میں اور آبھا جاتے ہیں ساحل کو پکڑنے تب کبھی اسے روکتا ہے اور بولتا ہے تیرے کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے تو بھی آرام کر تب کبھی میانک اور آبھا اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ سے پوچھتاش کرتے ہیں تب اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس کا ہاتھ بار بار جل جاتا ہے تب کبھی اس کی ماں سے بولتا ہے جیسے ہی ساحل یہاں آئے تو وہ انہیں انفارم کر دے اس کے بعد وہ ہسپیٹل جاتا ہے ہسپیٹل میں رنویر کملیس سے پوچھتاش کر رہے ہوتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے ایک بگیچے میں آم لینے گیا تھا تب ہی اس کے اوپر بجلی گر جاتی ہے تب اسے وہ گائب ہو جاتا ہے جب اسے دیکھتا ہے تو الگ ہی سین تھا تب کبھی اس سے پوچھتا ہے کہ اس دن وہاں پہ تم دونوں کے علاوہ ایک اور لڑکا تھا تو وہ بتاتا ہے نکھل تب میانک بولتا ہے یعنی اس کی بھی جان خطرے میں ہے تب کملیس بتاتا ہے ہاں ساحل نکھل کو مارنے کی کوشش جرور کرے گا کیونکہ ساحل انجلی کو چاہتا ہے اور انجلی نکھل کی گرل فرینڈ ہے اور جب ساحل انجلی کو لب لیٹر دیا تھا تو انجلی سب کے سامنے اس سے بیجزت کی تھی تب رنویر بولتا ہے یعنی انجلی بھی خطرے میں ہے تب ہمیں انجلی کے گھر کا سین دکھاتے ہیں وہاں پہ ساحل انجلی کے اوپر بجلی پھیک پھیک کر اسے ڈڑا رہا ہوتا ہے تب ٹاسک فورس کی ٹیم وہاں پر آتی ہے تب ساحل اس پر بھی بجلی پھیکتا ہے اور انجلی کے پیچھے جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ای سی پی ڈی لیٹر بھی آتا ہے اور ان دونوں کے بیچ لارائیاں ہونے لگتی ہے ساحل اس پر بجلی پھیک رہا ہوتا ہے اور ای سی پی ڈی لیٹر اس سے بچ رہا ہوتا ہے تب ڈی لیٹر دیکھتا ہے کہ ساحل وہاں سے جا رہا ہے تب وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں تب ہی کبھی اور اس کی ٹیم اس کر اوپر بندوق تان دیتے ہیں اور اس سے پوچھتاز کرنے لگتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ میں اے سی پی دیلیر ہوں تب سب لوگ اسے سیلیوٹ کرنے لگتے ہیں یہ سین تھوڑا فنی ہوتا ہے دیلیر اس سے بولتا ہے کہ اگر تم لوگ میرے کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھے ہوتے تو میں ساحل کو پکر لیتا یہی سب بول رہا ہوتا ہے تب سارے لوگ اس کے بارے میں نیگیٹی پوائنٹ سوچتا ہے اور دیلیر ایک ایک کر کے سب کے من کی بات بتا دیتا ہے تب وہ سب حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سین دیکھنے میں کافی بہترین لگتا ہے اس کے بعد آگے کی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساحل انجلی کو کرنیف کر کے رکھا ہوتا ہے تب پولیس فورس کو دکھاتے ہیں کہ وہ آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے اور کبھی بولتا ہے کہ ایسے کھالی ہاتھ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ایک چار سو چالیس کارنٹ کا جھٹکا دے گا اور ہم لوگ سب ڈھیر ہو جائیں گے تب دیلیر اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگ میٹل سیل کے ساتھ جائیں گے ایک ایسا ڈھال جو بجلی کو ہم تک پہنچنے سے روکے گا اور ایسا ڈھال میں نے ہم سب کے لیے بنوایا ہے اسے پکرنے کے لیے ہمیں اس کے سریر کی ساری بجلی کو نکالنا ہوگا تب اسے پکرا جا سکتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ساحل نکھل کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ٹاسک فورس کی ٹیم بھی وہاں پہ آتی ہے پھر ان دونوں کے بیچ تھوڑی بحث باجی ہونی لگتی ہے تب ہی نکھل وہاں سے بھاگ کر ٹاسک فورس کی ٹیم کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کے بیچ لارائیاں ہونے لگتی ہے تب کسیس جا کر اسے ایک جال میں بند کر دیتی ہے جس کے باہر بجلی کا کرنٹ نہیں جا رہا تھا تب ساحل گھر کے لائٹ سے کرنٹ کھیچ کر اندھیرہ کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساحل وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آتا ہے اس کے گھر پہ اس کی ماں اس سے پوچھتاچ کرنے لگتی ہے اور انجلی کے بارے میں بھی پوچھتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا اور اپنے گھر کے لائٹ کے کرنٹ کھیچنے لگتا ہے یہ سب کرتا دیکھ اس کی ماں بے ہو سو جاتی ہے لیکن ساحل نہیں رکتا اور اپنے گھر کو اندھیرہ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے اور انجلی کے پاس آتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر سی ایم کو فون کر کے اس سے پچاس کرو روپے مانگتا ہے اور بولتا ہے اگر نہیں دیا تو پورے سہر کی بجلی گائب کر دوں گا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے پورے سہر کی بجلی گائب کر دیتا ہے تب سی ایم ای سی پی دیلیر کو فون کرتا ہے اور اس کے بارے میں بولتا ہے کہ پہلے تو کریمنل بیجنس یا پھر فلم اسٹار سے پیسے مانگتے تھے اب ڈائریکٹ سی ایم سے ہی پیسے مانگ رہا ہے تب ایسی پی دیلیر بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں میں جانتا ہوں اس کا نام ساحل ہے اور آپ فکر نہیں کریں میں سب سمحال لوں گا تب ایسی پی دیلیر یہ بات اپنے ٹیم کو بتاتی ہے کہ ہم نے اس کی سرط مان لی ہے تب اس کے ٹیم کہتی ہے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایک کریمنل کی بات کیسے مان سکتے ہیں تب ایسی پی دیلیر کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں یہ سب بات سے اس کی ٹیم اس سے کافی ناراج رہتی ہے اس کے بعد ہمیں ساحل اور انجلی کا سین دکھاتے ہیں جس میں ساحل انجلی کو پانی پلا رہا ہوتا ہے تب انجلی اس سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے جانے دو اور تم اپنے آپ کو پلیز کے حوالے کر دو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ساحل نہیں مانتا اور ایسی پی دیلیر کو فون کرتا ہے اور اسے پیسے ہیلیکپٹر سے لانے کے لیے بتاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ٹیم کو یہ بات بتاتے ہیں تب رنویر اپنے من میں سوچتا ہے کہ من تو کرتا ہے اس ایسی پی کو ہی بندوق سے اڑا دوں تب ایسی پی دیلیر اس کے من کی بات پٹ لیتے ہیں اور اسے اپنے بندوق دے کر خود کو سوٹ کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن رنویر سوٹ نہیں کرتا تب وہ اسے بتاتا ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے ان سب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیوز میں یہی سب خبر دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں جنگل کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ساحل انجلی کو ایک پیر سے باندھ رکھا ہوتا ہے یہاں پر بھی انجلی اسے سمجھا رہی ہوتی ہے تب وہاں ہیلیکاپٹر آتا ہے تب ساحل ایک سیسا لے کے اسے عصارہ کرتا ہے تب ہیلیکاپٹر سے وہ ایک بیگ گراتے ہیں تب ساحل اس بیگ کو کھول کر دیکھتا ہے اس میں پیسے ہوتے ہیں لیکن بیگ کے اندر پتھر ہوتا ہے اور ایک ٹریکنگ ڈیوائس بھی ہوتا ہے تب ساحل بولتا ہے دھوکا ہوا میرے ساتھ دوسری طرف ہم پولیس فورج کو دیکھتے ہیں اور رنبیر اس میں بول رہا ہوتا ہے ہم یہاں ڈھون رہے ہیں پتا چلا وہاں ساحل بیگ لے کے بھاگ گیا تب اے سی پی دیلیر اس بیگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں دھیر سارے پتھر ہیں اور ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے تب رنبیر کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں نے بیکار ہی سر پہ سک کیا تو اے سی پی اس کے من کی بات پڑھ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا کوئی بات نہیں اس کے بعد پھر سے وہ لوگ ساحل کو ڈھونڈنے لگتے ہیں یہاں پر ساحل اس بیگ کو جلا دیتا ہے اور اس کے دھوے سے اے سی پی دیلیر اور اس کی ٹیم کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہے کہاں تب وہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس پہ گولی چلاتے ہیں تب ساحل ان سب پہ بجلی پھینکنے لگتا ہے لیکن اے سی پی دیلیر اور اس کی ٹیم کے پاس سیلکی ڈھال ہوتی ہے جس سے بجلی سے بچا جا سکے لیکن ساحل نہیں سمجھتا اور اس پہ بجلی پھینکتا رہتا ہے دھیرے دھیرے اس کی سکتی کم ہو جاتی ہے تب وہ لوگ ساحل کو گولی مار دیتے ہیں اور انجلی وہاں سے جانے لگتی ہے تب ساحل انجلی کو بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ پلیز مجھے میرے گھر لے چلو پھر وہ لوگ اسے گھر لے کے جاتے ہیں گھر پہ ساحل اپنے ماں اور بابا سے مافی مانگ رہا ہوتا ہے اور مافی مانگتے مانگتے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ کافی رو رہے ہوتے ہیں تب گسیس بولتا ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے گلتی بیٹے کی ہوتی ہے اور سجا اس کے ماں باپ کو مل جاتی ہے تب ہی ابھی گھان کو ایک کول آتا ہے تب کسیس اس سے پوچھتی ہے کہ کس کا کول تھا تب ابھی گھان بتاتا ہے کہ ڈسکو میں سے ایک آدمی نکلا ہے جس کی پوری باڈی نیلی ہے یہ کہانی ہمیں اگلے اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینکس پر واشنگ